ویلکم سوڈنٹ آج ہم بات کر لیتے ہیں ورک ڈن بائی ویری ایبل فورس کی جیسے کی پیشتے لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ورک ڈن فائنڈ آؤٹ کیا ہے فار دا کانسٹنٹ فورس یعنی کہ وہ فورس جس میں وہ کام جس میں ہمارے پاس فورس کی ویلیو جائے وہ کانسٹن رہتی ہے اور اس کے لئے جو ورک ڈن ہم نے کلکولیٹ کر رکھا تھا سوڈنٹس وہ ہمارے پاس تھا ایف ڈی انٹو کاؤز آف تھیٹا اور یہ ہمارے پاس جو تھیٹا آنگل تھا اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس فورس اور ڈسپلیسپٹ کے درمیان جو آنگل بنتا ہے اسے ہم نے تھیٹا سے رپیزنٹ کیا تھا اب یہ جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ویری ایبل فورس کیا ہوتی ہیں اور ان میں ورک ڈن کی ویلیو کیا ہوتی ہے اب اس کے لئے میں گر آپ کو ایک 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 زمپل لیں گے کہ ہم سٹورنٹس کے ہمارے پاس ایک سپرنگ ہے جیسا کہ آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک سپرنگ ہے سٹورنٹس جو کہ جسے میں ایکسٹینڈ کر رہی ہوں بدہ فورس یعنی کہ ہم اس کے پر کوئی نہ کوئی فورس اپلائیں کریں گے اسے میں نے ایک ریجڈ باڈی کے ساتھ اٹیج کیا ہے اس پرنگ کو اب یہ مین پوزیشن پہ ہے یعنی کہ اس میں ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکس ایکلس ٹو زیرو ہے یعنی کہ وہ مین پوزیشن پہ ہے جب میں نے اس کے پر فورس اگھائی تو اس نے اس میں ایکسٹینشن پرڈیوز کی جسے میں نے ایکسٹینشن پرڈیوز کی جس سے مجھے ہی پتا چلتا ہے کہ ایف ایز ڈیریکٹلی پوزیشن ٹو ایکس یعنی کہ ایف جتنی میں فورس اگھاؤں گے اتنی میں ایکسٹینشن پرڈیوز کر سکتی ہوں اور یہ جو ہے ہم ہکس لاؤ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ایکسٹینشن ٹو مائنس کے ایک جو ہے ہکس لاؤ نے ہمیں یہ فورمولا بھی جنریٹ کے اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا لیکن ہم یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے پر فورس جو ہے وہ ڈیریکٹلی ایٹو ٹو ڈیسپلیسمنٹ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فورس جو ہے اس میں کیا ہوگی ویریابل ہوگی یعنی کہ چینج ہوگی ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈیسپلیسمنٹ اور جو کونسٹنٹ فورس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسپلیسمنٹ کے لحاظ سے کیا ہوتی ہیں چینج نہیں ہوتی وہ کونسٹنٹ رہتی ہیں یعنی کہ اگر فارزیمپل وہ ٹین نیوٹن کے ہے تو وہ ٹین نیوٹن پہ ہی فکس رہے گی اور ڈیسپلیسمنٹ کی ویلیو جا ہے وہ چینج ہوتی رہے گی ٹھیک اب یہاں یہ تو ہم نے ایک سمپلیس کیس دیکھا لیکن اگر ہم تھوڑا سا کمپلیکس کیس کی طرف جائیں جس طرح سے اگر میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام شو کرانے جا رہی ہوں یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام آگی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہم نے یہاں ایک چیز جو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں اے پوائنٹ یعنی کہ یہاں میں کوئی اے پوائنٹ لے لیتی ہوں اور یہ میرے پاس پوائنٹ جو ہے یہ بی پوائنٹ ہے اور میں اے سے بی تک کہ یہ بہت سیمپل کیس تھا جس میں میں نے ہوریزونٹر پوزیشن میں اپنا سپرین رکھا ہے لیکن اگر میں اس کو کسی خاص اینگل سے چینج کر رہا ہوں اور اس میں ڈسپلیش میں بیڈیوز کر رہا ہوں یعنی کہ فورس کی ویلیو بھی مہار پاس چینج ہو اور ڈسپلیشمنٹ کی ویلیو یعنی کہ اینگل بھی ہمار پاس چینج ہو تب اس کیس میں ہمار پاس چینج ہو جیسے کہ اگر آپ دیکھیں اے سے بی تک ہر پوائنٹ پہ اینگل کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہے یعنی کہ اینگل جو ہے وہ ویڈی کر رہا ہے یعنی کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اینگل جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے سرونٹر ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے جب اس کا اینگل بھی چینج ہو رہا اور فورس کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہو تو ایسے کیس میں ہمارے پاس جو ویڈی بل فورس سے ان کا کونسپٹ آ جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں اس کیسے میں ہمیں ورکڈن ہم کیسے نکالیں گے اس کے لئے ہم میتھرڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم اس پاتھ کے لئے جہاں ہم نے ورکڈن کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی کہ اگر میں اگر میں نے سپرنگ کو اے سے بی پوائنٹ تک کی ایکسٹینشن کروانی ہے تو اس پوائنٹ کو میں گرافک میں ڈائریکشن کروں گی اور یہ میرے پاس وائے ایکسز میں میرے پاس اف کاؤز اوف تھیٹا کی ویلیو اائیں گی وائے ایکسز میں اور ایکسے میں کے لئے تک چلوانٹ مرے پاس 인سٹینشن ہے ڈائریکشن میں اگر اب میرے پاس بلیک کر دیتا ہوں زیادہ ہے تاکہ مور کلیر ہو جائے ہمارے پاس میرے پاس کیا ہے أ LINZ اف کاؤز اوف تھیٹا ہے جو کہ میں نے وائے ایکسز میں لیا ہے اور ایکسٹینشن جو ہے ہے وہ x ڈائریکشن میں تھے اب a سے b تک جانے میں جو پاتھ اس نے فالو کیا ہے وہ یہ ہے اور ہر پوائنٹ پہ جو angle کی ویلیو ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے اور فورس بھی چینج ہو رہی ہے ہم نے اس سارے پارٹ کو جو ہے وہ small small pieces میں ڈیوائیٹ کر دیا یعنی کہ اس کو میں چھوٹے 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 حصوں میں ڈیوائیٹ کر دیا اور ان چھوٹے حصوں کا جو ہے وہ کیا بن گیا جساں سے آپ دیکھ ستے ہیں چھوٹے 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 ہمارے پاس کیا ہیں ریکٹینگلز ہم نے ڈروہ کر لیا ہے اب اگر اس small یعنی کہ پہلے پارٹ کے لیے ورکڈن کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہوں گے تو میں کیسے کیلکولیٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ small کے لیے میں ڈیلٹا کا سائن ڈکا رہی ہوں small change in work done مطلب ہے کہ جو first part کے لیے جو work done ہو رہا ہے وہ میرے پاس کیا ہوگا f1 into delta into delta d1 یعنی کہ f1 dot delta d1 یعنی کہ یہ میرے پاس کیا ہے force ہے یعنی کہ force یعنی کہ vector اور vector quantity اور displacement بھی ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اس small change کے لیے اور یہ جو میں نے یہ جو distance ہے یہ میں نے کیا لکھا ہے delta d1 لکھا ہے اسی طرح اس کو داکتالا سے لکھ دے تو انشورنٹس کی یہ میرے پاس delta d2 ہوگا اسی طرح delta d2 اور اسی طرح so on delta d3 delta d4 یعنی کہ یہ جو small حصے ہیں میں نے ڈسپلیسمنٹ کی جو value دیکھی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس delta d1 delta d2 یعنی کہ اس کو میں یہاں سے بھی نہیں لکھ سکتی تھی یعنی کہ یہ میرے پاس کیا ہے delta d1 یہ میرے پاس کیا ہے delta d2 ٹھیک ہے اسی طرح so on delta dn تک ہم جائیں گے ٹھیک یعنی کہ n جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہمارے پاس اور یہاں جو ہے وہ میں force کی value لکھ سکتا ہوں یعنی کہ یہاں میں لکھ سکتا ہوں f1 ہے force یہاں میرے پاس f2 force ہے ٹھیک اب اگر ہم دیکھیں اس کو سٹوڈنٹس ہوا ایسا clear کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں میں کیا لکھنا چاہ رہی ہوں میں force کی values لکھانا چاہ رہی ہوں ٹھیک اگر ہم اب دیکھیں کہ ہمارے پاس force کی values جو ہیں یعنی کہ میں نے یہاں f1 لکھ دیا یہاں میں نے f2 لکھ دیا اور اسی طرح so on fn تک جائیں گے ہم لوگ اور یہاں جو اس کی value ہے angle کی وہ theta 1 ہے یہاں theta 2 ہے اسی طرح so on اب جب اس یعنی کہ delta w1 کی جب میں سٹوڈنٹس کو کھولوں گی یعنی کہ اس کو میں expand کروں گی تو مجھے پتہ ہے f dot product ہمیں کس میں ملتا ہے کہ ہمیں یہ کھلتا کس میں cause میں کھلتا ہے یعنی کہ f1 into delta d1 into cause of theta ہو جائے گا ہمارے پاس cause of theta 1 ٹھیک ہے cause of theta 1 یہ ہمارے پاس اس کا value آ جائے گی صحیح اب اسی طرح second interval یعنی کہ delta d2 کے لئے بھی ہم سٹوڈنٹس value نکال سکتے ہیں delta w2 is equal to f2 vector dot delta d2 ٹھیک ہے یہ dot product ہے جسے ہمیں پہلے شکلتا ہے کہ ہمارے پاس work done جو ہے وہ ایک scalar quantity ہے اور f2 into delta d2 into ہمارے پاس کیا ہے گا cause of theta 2 اب یعنی کہ ہم نے دونوں حصوں کے لئے جو ہے work done کی value calculate کر لیا ہے اگر اسی طرح میں ہر چھوٹے چھوٹے حصے کی value calculate کروں work done کی تو میں اگر ان سب کو add up کروں تو میں کیا کر سکتی ہوں میں work done total work done کی value نکال سکتی ہوں اور جو total work done ہے یعنی کہ Wt سے میں نے اسے denote کر دیا ہے total work done کیا ہوگا ان سب کا sum ہوگا یعنی کہ delta w1 plus delta w2 plus delta w3 plus dot dot مہتے کہ so on up to delta wn یعنی کہ n تک n اب ہمارے پاس کیا ہوگا جتنی ہم نے اس میں نمبر جتنے ہم نے اس کو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے جتنے ہم نے چھوٹ چھوٹے حصے ڈیوائٹ کیا ہے وہ n ہوگا n آپ کے پاس 10 بھی ہو سکتا ہے 100 بھی ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے چھوٹ چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے اب اگر میں ان سب کی values put کروں تو میں اوپر calculate کر چکی ہوں تو میں یہاں لکھ سکتی ہوں کہ ہمارے پاس f1 cause of theta 1 into delta d1 plus f2 into cause of theta 2 into delta d2 ٹھیک اب یہاں نہیں کہ یہ ہمارے پر اس طرح سے نکل values ہم put کر رہے ہیں اور up to so on اور اگر میں ڈیوائٹ کی لئے لکھنا جاتے ہوں تو میں کیا لکھوں گی دیکھیں students f1 کی جگہ fn لکھوں گی delta dn لکھوں گی اور cause of theta n لکھوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں آپ وہ value ڈال سکتے ہیں جتنے آپ نے اس کو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے جس سے مجھے پر جاتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ total work done کی value آگیا ہے اب اگر ہم دیکھیں students یعنی کہ physics میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی series بن رہی ہو یعنی کہ بہت large number of values add up ہو رہی ہوں تو ہم انہیں combine کر کے ایک چھوٹا اسے summation میں add up کر سکتے ہیں summation جو ہے وہ کس کو ڈینوٹ کرتی ہے sum کو ڈینوٹ کرتی ہے اور i جو ہے یعنی کہ i آپ کے پاس کوئی بھی number ہو سکتا ہے 1 to n یعنی کہ n وہ number ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے total number of devians جو آپ نے perform کی ہیں اس میں اور into f i into cause of theta i اور into delta d i یعنی کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے i لکھا ہے یہ آپ کے پاس ایک variable ہے جو کہ 1 سے n تک جا رہا ہے اب اگر i a جو ہے آپ کے پاس 1 ہوگا تو students ہمارے پاس یہاں f 1 cause of theta 1 into delta d 1 کی value آ جائے گی اسی طرح so on up to n تک آپ work done کی value نکال سکتے ہیں اور جو summation ہے یہ آپ کے پاس یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ساری add up ہو رہی ہے یہ چیز اور یہ چیز اس وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ورک done کی value نکال سکتے ہیں جس طرح سے کہ ہمارے پاس جتنا delta d i جو ہے small ہوگا یعنی کہ جتنا آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں اسے divide کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس work done کی value accurate نکالے گی کیونکہ ہم نے یہ suppose کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں جتنے ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اسے divide کیا ہے ہم یہ suppose کریں کہ اس حصے کے لئے جو فورس ہے جو کی ویریابل تھی وہ constant رہ گئے جس کی وجہ سے میں نے یہاں جو ہے وہ فارمولا بھی constant والا use کیا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فارمولا use کیا تھا students یعنی کہ w is equal to abd cause of theta والا یہ ہے constant forces کے لئے کس کے لئے ہے کس کے لئے ہے constant forces کے لئے لیکن اس case میں میں نے اس کو ویریابل فورس کے case میں کیوں لکھ دیا ہے اس لئے لکھا ہے کہ یہاں جو ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کیا ہے اس small part کے لئے اس کی value ہے وہ کیا ہے constant جس کی وجہ سے ہم یہ suppose کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم ہمارے پاس force constant رہی ہے اس لئے میں نے جو constant force کا فارمولا وہ یہاں سارا use کیا ہے اس کو find out کرنے کے لئے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ہم یہی کام کریں یعنی کہ جتنا ہم اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس work done accurate جسے میں یہ لکھ سکتی ہوں یعنی کہ اگر میرے پاس ڈیلٹا ڈی ہے یعنی کہ ڈیلٹا ڈی اگر approach to zero ہو جائے یعنی کہ یہ اس لائن کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ڈیلٹا ڈی اتنا چھوٹا ہو کہ وہ zero کے برابر ہو جائے یعنی کہ بہت ہی small ہو اس case میں میرے پاس کیا نکلے گا work done بہت accurate نکلے گا یعنی کہ اگر میں اس کو کو کس طرح سے لگ سکتی ہوں f total یعنی کہ total work done اسی equation کو ہم کس طرح سے لگ سکتے ہیں کہ اگر میں limit لگا دوں اس پہ یعنی کہ ایک limit لگا دوں کہ میں پاس ڈیلٹا ڈی جو ہے وہ approaches to zero ہے یعنی کہ اس میں جو ڈیلٹا ڈیلٹا جو ہے وہ small change کو شو کر رہا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس آپ نے ڈیوین کی ہے یہ بہت small ہے approaches to zero ہے مطلب کہ approximately zero نہیں ہے بلکہ کیا ہے approach کر رہی ہے zero کو یعنی کہ بہت small ہے into summation i is equal to 1 to n یعنی کہ i ہمارے پر variable ہے جو کہ 1 سے n تک vary کر رہا ہے اور بالکل وہی والی چیز جو ہم نے اوپر لکھ چکے ہیں f i into cause of theta i into ڈیلٹا ڈی آئی یہ چیز جو ہے وہ again ہم نے لکھتی لیکن یہاں ہم نے ایک اضافی بات کیا وہ یہ بات کیا کہ ہم نے limit لگا دیا delta t approach is through zero جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو work done کی value وہ بہت accurate آئے گی ٹھیک پھر اُس منٹس کی یہاں جو ہم graphically اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو work done ہے وہ اس case میں graphically کیا ہوگا تو ہم وہ کہیں گے کہ یہ جو area ہے under the curve یعنی کہ اس curve کے under جو area آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا کھلائے گا work done کھلائے گا یعنی کہ وہ ہمیں work کی value جو ہے وہ دے دے گا یہ ہمارے پاس کیا نکلا ہے یہ ہمارے پاس work نکلا ہے ٹھیک اب اسی چیز کو جو ہے ہم اس کو work done کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس x-axis میں displacement ہے y-axis میں f cause of theta تو each value کے گرے ہم calculate کریں تو ہمارے پاس وہی چیز بن جاتی ہے کہ f multiplied by x into cause of theta جو کہ ہمارے work کا formula ہے اس لئے graphically بھی ہم یہ چیز فائند کر سکتے ہیں کہ اگر area under the curve اگر ہم نکال سکیں تو ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا work done کے برابر ہو جائے گا تو یہ students ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس variable forces ہوں ان کی case کے لئے ہم work done کی value کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں